جزاکم اللہ خیرہ اللہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اپنے دربار میں بطور ایمان قبول فرمائے عواز بند ہوگی کہاں کہیں دی عواز کھول پیسے پور پیسے نہیں ہو دینے میں نہیں تھا آج عواز نے پیسے کہاں دینے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس پورے خاندان کی اپنی خصوصی حفاظت فرمائے اور انشاءاللہ جو اللہ کے ہوتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی بھی ہے کسی کو کوفہ مبارک کسی کو بغداد مبارک کسی کو ایران مبارک ہم سب کو مکہ مبارک ہمیں مدینہ مبارک انشاءاللہ انشاءاللہ مکہ مدینہ پہ شان مکہ مدینہ پہ خطاب ہونے والا ہے مولانا قاری محمد حرون یاصر صاحب ان کی آمد سے پہلے آپ کے ایمان کو تڑپانے کے لیے بڑھانے کے لیے اور آپ کے ایمان کو گرمانے کے لیے میں شارع سلام محترم پیارے بھائی طویر سفر کر کے آنے والے مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب سے ملتمیس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں ناتے رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملکہ محبت وزدنا کے کہو ماشاءاللہ تسی دیکھ رہے ہو ساڑھی جماعت عظیم خطیب نوجوان خطیب اور بڑے مٹھے خطیب میری براز حضر مولانا حرون یاصر صاحب حویدہ اللہ تعالیٰ تشیر فرمانے اور شیر پنجاب شیر اہل عدیس حضر مولانا حافظ محمد یوسف پسوری صحبی جلوہ حرودن رہا بیس کٹ کر دیو واضح تھی رہے انہوں نے جزاکم اللہ ماشاءاللہ تے سارے بیداروں جاغ دیو ماشاءاللہ ایک مرتبہ اللہ دی ذاتنو راضی کرنوا سے میرے ہاتھ سے نہیں اپنا سجد جو کہ سارے ایمان داری نہ پڑھ لو اللہ اکبر کیا بات ہے کیا بات ہے جس طرح حافظ سناؤلہ شاہد قصوری صاحب فرمارے صاحب مکہ اور مدینہ دے انوانتے خطاب ہوئے گا تے انہوں نے اجزے مو الفاظ نہیں کرتے میرا بھی دل کر رہا ہے میں بھی اسے نوانتے دو چار شیئر سنا دیا سن لوگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پاگ جگا ون والے آسائیاں تے ساڑے دل دے پاگ جگا دے دیدار دیاں پیاسیاں اکھییاں دی میرا مالک پیاس بجا دے تے جد شان چے لکھ دیاں پڑ دیاں زندگی گزری او دا روزہ پاک وکھا دے جد شہر دیاں توں قسمہ چایاں او تے سانوی پہنچا دے استاد جی آواز کھلو آواز کٹا ہونی نہیں بڑی میرے بند تھوڑی جی آواز کھول دے جزاکم اللہ شکریہ جیتے پہلو تھی ہوتے پھر میں کیوں نہ کہا جاؤں در پیشوں کا بے کا سفر کیسا لگے گا در پیشوں کا بے کا سفر کیسا لگے گا اللہ کی محبت کا سفر کیسا لگے گا آواز نہیں ہے ایدرہ مل کے کہا وہ سبحان اللہ او نا نا نرحیم یار خاندے رہا نہ لیا سجیوں خبیوں نہ لیا تو ہی دو سننا دیا پروانے آ جنوں جنوں مکہ دے مدینے نہ پیارے ذرا محبت میں جا کے کہنا سبحان اللہ در پیشوں کا بے کا سفر کیسا لگے گا اللہ کی محبت کا سفر کیسا لگے گا در پیشوں تہبہ کا سفر کیسا لگے گا آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا جائیں گے حرم حافظ سانلہی صاحب دیکھو سیڈی سینڈرل یزدانی ماشاءاللہ تو شریف لے آئے نے اللہ پاک میرے پائیدی امین دا کہ بھرمایا کہ وہ یار آمین جائیں گے حرم دیکھیں گے گمب دے خضرہ جائیں گے حرم دیکھیں گے گمب دے خضرہ مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا اور ایشا کا وہی حجرہ اب گمب دے خضرہ ایشا کا وہی حجرہ ہے اب گمب دے خضرہ پڑ جائے گی جب اس پہ نظر کیسا لگے گا اللہ کی محبت کا سفر کیسا لگے گا اور انتہائی توجہ تلجملا سنو گے ایمان تعدہ ہو جائے گا سرور آئے گا بلکہ سکون آئے گا پھر میں کیوں نہ کہا جاؤں حجرے میں ابو بکر عمر سوت ہے ان کے حجرے میں ابو بکر عمر سوت ہے ان کے یوں ساتھ ستاروں کے کمر کیسا لگے گا یوں ساتھ ستاروں کے کمر کیسا لگے گا یار نبی نو پیارے نے پر یار غار دے کیا کہنے جنو منگیا جنو منگیا لڑکا بے دا نپکے اس عمر جرار دے کیا کہنے تے جی دا ہاتھ محبوب دا ہاتھ بنیا عثمان دے پیار دے کیا کہنے جنو آکا صدیقی بھی راکے حیدر کرار دے کیا کہنے تے بھر کیوں نہ شار کا ٹیم دین رج دیل دی گل کردہ جاؤں اونا دیتیاں نے جانا نہ لے مال دیتے نے اونا دیتیاں نے جانا نہ لے مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے نبی دے اشاریتوں قربان ہو گئے نبی دے اشاریتیں قربان ہو گئے جنت آن دے اونا لے ایلان ہو گئے گھر بار بیوی نہ لے مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے ہبشی بیلالوے کو ذرا نیجے ڈولے آہ ہبشی بیلالوے کو ذرا نیجے ڈولے آہ بالدے انگارے آہ تے ہولینی سے بولے آہ تسی کیوں ہولی بول دیو تسی میں درا ملکے کبھو سبحان اللہ ہبشی بیلالوے کو ذرا نیجے ڈولے آہ بالدے انگارے آہ تے ہولینی سے بولے آہ کیویں ہوسلے سانوے بیلال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے آہ شیر جڑا پڑھ لگا انشاءاللہ مد آئے گا سرور آئے گا سکون آئے گا پھر میں کیوں نہ کہا جاؤں اوہ نہ دیتیاں نے جانا نہ لے مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے آفد سانلہی صاحب ذرا توجہ فرماؤں میری علوے کو میری علوے کو پھر میں کیوں نہ گل موکدی مکاوان موڈیاں تے چانکے تے گارچے پچایا ہے سپنے میں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے پھر کبھو سبان اللہ اوہ نہ 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 میری دوستہ کچھ لے کے جاؤ لیکن عبدالوحب صدیقی نوخش کا نواز سے اجنا بھولے آجے پھر جنو جنو نبی دے نبی دے یارے گارنا پیارے درہ دویں ہاتھ چک کے کہ وہ سبان اللہ مزہ آگیا سرور آگیا موڈیاں تے چانکے تے گارچے پچایا ہے کندیاں تے چانکے تے گارچے پچایا ہے سپنے میں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے اجوی و آقا جیدے نال ستے نے تائیو راب نے رتبے کمال دیتے نے اوہ نہ دیتیاں نے جانا نال مال دیتے نے تائیو راب نے رتبے کمال دیتے نے خدیبِ اسلام خدیبِ زیشان حضرت مولانا حرون یاسر صاحب انہوں ایک غل کہہ رہے سن ایک دو شیرے ندی فرمیشتے کہا کہ اجازت چواں جاؤ بندیاں جاؤ بندیاں جاؤ بندیاں جاؤ بندیاں جاؤ بندیاں بڑیاں پاگاں والے بڑیاں اچھیاں نصیباں والے جڑے پشلی رات نوں نرم تے گرم بستر چھاڑ گیا اللہ دی باہر گاز کھڑے ہو جاندے پھر میں کیوں نہ کہا جاؤں جاؤ بندیاں جاؤ بندیاں جاؤ بھیلاں سرگیدہ اٹھکے کار لے کام توں رب دی مرزیدہ کار پروسہ توں ایک رب اکل لیتے اے ہو طریقہ پاک محمد اربیدہ اٹھکے کار لے کام توں رب دی مرزیدہ جدو کو بندہ رب اگے آنے کھلوندہیں سجد دے وچ پہ کے رب اگے روندہیں قدر کردہ اللہ اس دی ارزیدہ اٹھکے کار لے کام توں رب دی مرزیدہ اساں کی کیتا اساں اللہ پا دیاں مرزیاں کرنیاں چھاڑ دیتیاں اپنیاں اپنیاں مرزیاں شروع کر لیاں کہن والا کہن دے اندھا جاؤ بندیاں جاؤ بھیلاں سرگیدہ دو دوے چپانی پا لے تو اپنی مرزیدہ نا 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 میرے دوستو ایک آمونی کرنا اللہ پاک دو ڈردیاں رہنا فرمیاں کیوں نہ کہا جاؤں جاؤ بندیاں جاؤ بھیلا سرگیدہ اٹھکے کار لے کام توں رب دی مرزیدہ بلا تخیر